یہ ایک انویسٹیگیشن ہے پہلی دفعہ اس چیز کو حقیقت میں لے آگے کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں حالانکہ یہ ہونے نہیں چاہیے کسی بھی دنیا کی حقیقت میں دیکھ لیں دو دماغ نہیں ہوں گے اس سے کہتے ہیں تضاد دو مختلف چیزوں کا ایک جگہ کٹھا ہو جانا یہ ایک انفرمیشن ہے آپ کے لیے کہ تضاد جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ جو تضاد جو ہے خیر اور شر ہے انسان کے اندر دونوں موجود ہیں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر لیکن ہے موجود تو یہ کہ اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے تضاد کی مبتلاہ کہتے ہیں یہ دو غلا آدمی ہے کہندہ کچھ ہے کردہ کچھ ہے وہی بات ہے ہم کہتے کریں عمل کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے ایفیکٹ یہ ہوتا ہے تو یہ جو تضاد جو ہے انسان کے دماغ کے اندر آیا یہ کہاں سے آیا اس کی مثال میں یہی دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک بس ہے نا بس اس نے لاہور جانا ہے آدھی اس کے سواریاں لاہور کی بٹھا دیں آدھی ملتان کی بٹھا دیں تو کیا ہوگا اسے کہتے ہیں تضاد دو مختلف رخ رکھنے والی چیزوں کا ایک جگہ کٹھا ہونا تضاد اور اس کا کیا ہوگا لہورہ لے کہیں کہ جی لاہور چل ملتان چل تو کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کمفلیکٹ یہاں سے یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے آپ امن کی جو بیسک کاؤز روٹ ہے نا سب لوگ لگے جی کاؤز روٹ بتائیں جی کاؤز روٹ سے جگتا ہم اکرام کھا مذہب کو بدنام کر رہے ہیں جی معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں تضاد ہے جی سیاستدانوں میں تضاد ہے جی علماء اکرام میں تضاد ہے جی اتفاق نہیں ہوتا جی وہ وجہ کیا ہے اس کی مسئلہ وہ یہی ہے کہ دو مختلف نظریات دو مختلف رک کی چیزیں جب آپ ایک جگہ کٹھا کریں گے تو وہ کنفلیکٹ کریں گے ہوگا کیا وہ دونوں سواریاں لڑیں گے کہ انہوں نے اور نہیں جانا ملتا آنی ہوگا دے اگل آوے نو اگل لگایا ہے تباہی یہ ہے ڈسٹرکشن تباہی تباہی کا کاؤز روٹ سے جب تک ہم اس کو نہیں ٹھیک کریں گے امن نہیں آسکتا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پہلے کاؤز روٹ سے کہتے ہیں جڑ سے پکڑے اس کو تو امن کو جڑ سے پکڑنے کے لیے بات ہے کہ یہ تضاد آیا کہاں سے ہمارے اندر کیا اللہ ہم یہ نہیں پیدا کیا ہمارے اندر یہ شروع سے انسان پیدا ہی ایسا ہوئے جی بھائے برد ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلیم ہم خدا کو کریں گے اللہ تعالی کے اوپر جائے گا اس نے پرفیکٹ بنایا نہیں جی انسان کو لیکن یہ بات نہیں ہے اللہ تعالی نے جو چیز بھی بنائی ہے دنیا کے اندر پرفیکٹ بنائی ہے ہنڈڈ پرسن پرفیکٹ بنائی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹی وی والے سونی ٹی وی والے بناتے ہیں نا ٹی وی وہ خراب ٹی وی بنا کے بھیجیں گے مارکیٹ میں نہیں بھی کہے گا شروع میں پرفیکٹ بہائے کی چیز لیکن ہاں رستے میں آتے ہیں اس کو کہیں ٹھوکر لگی ہے اس کا فالٹ پیدا ہو گیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹی وی تو ٹھیک تھا لیکن کہیں اس کو ٹھوکر لگنے سے فالٹ پیدا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم بنے پرفیکٹ تھے اللہ تعالی نے ہنڈڈ پرسن انسان کو پرفیکٹ بنایا تھا لیکن رستے میں ایک ٹھوکر ایسی لگی ہے کہ ہمارے اندر یہ فالٹ پیدا ہو گیا اور فالٹ یہ کہ ہمارے اندر شرح ہے یہ مائنڈ کے اندر ہمارے بعد میں آیا شروع سے نہیں آیا شروع سے اگر کہیں گے تو یہ پھر اللہ تعالی کے اوپر بلہم چلا جائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پرفیکٹ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کی کائنایت بنائی ہوئی ہر چیز پرفیکٹ ہے اور اس کا وجہ یہ یہ ٹی وی کی مثال میں نے دیکھیں کہ شروع میں ٹی وی جو ہے ٹھیک ہے فالٹ بات میں آیا ہے تو اب یہ کہ اس فالٹ کو دیکھیں کہ فالٹ ہے کیا تضاد کس وجہ سے آیا ہمارے اندر ہے موجود ہے میں خود مانتا ہوں میرے اندر ہے تو اس چیز کو تضاد کی جب اپنی اصلی حاضر کو ہم ختم نہیں کریں گے نہیں اچھا یہ تضاد کیا ہم کہتے ہیں چلیں ابھی ہم اس سو سال کے دور میں یا اس سال دوہزار سات میں رہ رہے ہیں نا یہ ابھی پیدا ہوا ہے جی یہ حکومت بدلی ہے کچھ ہوا تضاد پیدا ہو گیا دوہزار چھے میں نہیں تھا جائیں تھا کہ نہیں تضاد ہے نہیں پانچ سو سال اس کے لیے ایک اور میں آپ کو تھوڑا دکھا دیں میں کوشش کروں کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکتوں ٹھیک ہے دوہزار چھے میں جی تضاد نہیں تھا ٹھیک ہے وہاں آپ دیکھیں کیسا تھا تو اسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نا ٹی وی جب خراب نہیں ہوتا تو آپ یہ کرتے ہیں نا جو پرفیکٹ پوزیشن ہوتی ہے اسے آپ دیکھ لیں اس کو کاپی کریں جہاں فالڈ ہے اس کے اندر جو فیوز شوز وڑیں اس میں لگائیں وہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ یہ کہ دوہزار چھے میں بھی تضاد تھا سو سال پیشے چلے جائیں جی سو سال پہلے جنگیں نہیں ہوتی لڑائییں نہیں ہوتی تھی لڑائی کی کاؤز روٹ یہی نا تضاد ہے دو مختلف سوچے رکھنے والی قومیں مذہب یا کچھ بھی آپ کہہ لیں دو مختلف رکھنے والی چیزیں ٹکرائیں گی آپس میں جنگیں ہیں وہ جنگ دوہزار سال پیچھے چلے جائیں دوہزار سال پہلے بھی جنگیں تھی چھیہزار سال یہ آپ کاؤنٹ کرچے جائیں ہسٹری میں کوئی ایسی آپ جگہ نہیں ملے گی جہاں تضاد موجود نہ ہو تضاد کی وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں دو مختلف سوچوں کی وجہ سے اور اس کی تضاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اب اس کو فرسٹ ہیومن بینگ جو ہے پہلا انسانا اس پہ آپ لے جائیں حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھیں وہاں سے آپ فیملی لے کے تو وہاں سے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آئے گی کہ باگے ادھر میں ایک سٹوری ہے ہر مذہب میں ہے وہ کرسچینیٹی میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے جودیزم میں بھی ہے مطلب پوری جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے اندر بھی ہے تو وہی کہتے کہ آدم علیہ السلام اور حیوہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرفیکٹ بنایا تھا لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک بھوٹا کھانے سے پھل کھانے سے ان کے اندر کیا ہوا زوال آیا وہ جو میں بات کر رہا تھا نا یہ جو ہماری زوال پستی کی حالت ہے ہم لوگ پرفیکٹ اس فیس کے نہیں ہے کہ ہم گرائے وے انسان ہیں تو گرائے وے کے مطلب ہے کہ ہم گر گئے ہیں اپنی پوزیشن سے اریجنل پوزیشن نہیں ہے یہ ہمارے ہم ایک وہ خراب ٹی وی کی حالت میں ہیں اس لئے ہماری پکچر ٹھیک نہیں چل رہی ہمارے اندر سکون امن نہیں پیدا ہو رہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کیوں کہ آلڈی وہ سارا مسئلہ ہی وہیں سے ہے تو وہی یہ کہتے کہ جی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حیوہ علیہ السلام اور کیا ابلیس تھا یہاں سے بات آتی ہے کہ ابلیس داخل کیسے ہوگا انسان کے اندر یہاں سے پرابلم آتی ہے پھر یہ آپ مذہبی لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو لازمی بات ہے یہ ہماری روح کی اندر ہے یہ فیزیکل نہیں ہے روح کی اندر ہے اور اس کا رزلٹ آپ دیکھنے کیا ہوا جب روح میں آتا ہے تو یہ باڈی ہے ایکٹ کرے گی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا پہلا تزاد کی اس کی ریاکشن دیکھیں آپ چیز کو ختم کرنے کا پروسس جو ہے وہ کیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ختم کریں مولانا کا اثر تک ختم کرنا ہے حالانکہ ایک ایک اس کے اوپر مجھے آدھا آدھا گھنڈا چاہیے ایک ایک سلائٹ پہ لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ دے رہا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہے میری خواہش ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک انفرمیشن مل جائیں تو اصل میں جو نا پرفیکٹ پوزیشن جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تندرست آدمی صحت مند آدمی ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ترقی کرنا کہ اب آپ پرفیکٹ ہیں ٹھیک ہیں آپ بڑھیں گے ترقی کرنا لیکن کیا ہے کہ ہم بیماری کی پوزیشن میں ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں بیماری کیا ہے ہمارے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں یہ بیماری کی پوزیشن ہے فالٹیڈ پرسن ہے ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں پرفیکٹ تو آدمی ہوئے ہے کہ جس کے اندر شر نہیں ہے صرف خیر ہی خیر ہے یہ سے کہتے ہیں ترقی تو یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اگر ترقی ہونے ہوتی نا یہ سپیس یہ سارا کچھ اس وقت ہو جانا تھا لیکن کیا ہوگا کہ وہ یہ جو فال ہوتی ہے نا انسان کا زوال ہے گرے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے آتے ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بڑی ترقی کی تھی ہے جی دنیا نے سپیس تے چلا گیا ہے جناب چاند تے چلا گیا ہے بندہ وہ یہ ترقی نہیں ہے اصلی حالت سے ہم واپس کی طرف ہیں گرے ہوئے انسان ہے موجودہ حالت جو ہماری ہے دنیا ہے تو دنیا جو نہیں ہسپتال ہے ہم ابھی ہسپٹل میں ہم جمع ہیں ہم لوگ سب مریض ہیں اب ہم مریض ہیں اور اس سے دنیا سے آہستہ آہستہ ہمیں جو نہیں ہے خیر اور شرق کی حالت میں سے کافی حد تک ہم لوگ بہتر ہو گئے اکرام کی وجہ سے مذہبوں کی وجہ سے اپنے عمالوں کی وجہ سے کہ پرسنٹیج میں فرق آیا ہے خیر بڑ گیا ہے شرق تھوڑا کم نہیں ہوا زیرو بھی نہیں ہوا ہے ابھی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نیک لوگوں کی تعداد تھوڑی زیادہ بڑ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ یہ کہ اس ہسپتال میں ڈاکٹر بہت آئیں اللہ تعالیٰ نے روحانی ڈاکٹر بھیجی یہ انبیاء اکرام جو ہے نا یہ سارے سپیٹچل ڈاکٹر ہیں یہ ان کی وجہ سے ہمیں تھوڑی ٹریٹمنٹ ملتی رہی ہے اور آہستہ ہستہ انہوں نے ہمیں نکالا ہے اور ابھی جو ہے ہم اپنی اریجنل پوزیشن میں نہیں پہنچے ٹریٹمنٹ ملتی رہی ہے اور آہستہ ہستہ انہوں نے ہمیں نکالا ہے اور ابھی جو ہے ہم اپنی اریجنل پوزیشن میں نہیں پہنچے ابھی ہم یہاں تک پہنچے موجودہ حالت کیا ہے دو ہزار سات میں ہم لیکن ہے بہت قریب ہے ابھی پہنچنے والے ہم تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنے ہم اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ جائیں گے اور پھر دیکھیں یہاں سے جو جٹ سپیڈ میں ترقی ہوگی نا اسے کہتے ہیں ترقی کرنا تو ابھی ہم کہنا زوال پستی کی حالت میں ہے تباہی کی حالت میں ہے تو یہ کہ دوبارہ اصلی حالت میں واپس ہی جانا یہ ابھی پروسس ہے اچھا واپس جانے کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ تھوڑا صاحب کو بتا دیں